وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں اگدم وہ ڈاکٹر رامر لیاقت صاحب جذباتی ہوگے چلے گئے ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے وہ نہیں لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا جب وہ خبریں پھیلتی ہیں تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا وہ وہ جو اتنا سینسٹیو بنا لیا اس مسئلے کو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اوف وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور جن پر بھی تحمتیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں یہ سب عاشق ہیں صرف زبان کی غلطیوں کو تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے اس سے غیر مسلم ہسے گا بلیں کہ یہ ایسی ایسی ڈاکٹر زاکر نائک بچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ ہو کے ڈاکٹر زاکر نائک نے شاید نہیں بیان میں کئی مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا جو کہ نامناسب لفظ ہے بلکل جائز نہیں ہے اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی ہمیں پتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے وہ وہ وچاروں کو اردو صحیح میں بھی ان سے ملاؤں نا اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے وہ بمبئی والی اردو نا بمبئی کے لوگ جیسے اردو بولتے ہیں نا بولے تو اس طرح اپ ٹائپ کیا بولتے ہیں نا بمبئی والے ہیں چھوڑو بھی کیسے بولتے ہیں ابھی یہ مسئلہ چل رہے ہیں تو وہ نہیں ان کی زندگی انگریزی میں انگریزی بولتے میں گزری ہے تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ ماف کرنے کے لئے تیار نہیں اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو ماف کیا گیا ہے کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے لیکن حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس کو ایک مثال سے آپ نے سمجھایا کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں اس کی سواری اس کا سامان سب گم ہو گیا اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا آنکھ لگ گئی کہ بھئی اس سہرہ میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا آنکھ کھلتی ہے تو اس کے فوراں سواری اس کے سامنے پانی سب کچھ خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربت اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب خوشی بہت زیادہ ہے بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب نکلا کیا اس کے مو سے شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس کے کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہن کے بھائی انسان ہے کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی انسان ہے کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نگلتا کچھ ہم اسے دن رات ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ بولتا کچھ ہے سنائی کچھ دیتا ہے یہ ہماری جو حواس ہے نا یہ انسان کے حواس ہی ہے اس میں بہت غلطی ہوں گی بہت کچھ الٹا پلٹا ہوگا بہت کچھ غلط ہوگا اللہ نے کہا سوری کر لو معذرت کر لو لیکن یہ سوری کی ہوئی قبول نہیں کرتے تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب آپ نے فرمایا اختع من شدت الفرح اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بچارے کے زمان سے غلط الفاظ نکل گئے پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی بس ہو گیا تو ہو گیا اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اسی طرح ڈاکٹر زاکر نائک بچارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کلو جو غلط ہے نہیں کہنا چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتقب اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا لیا کہ بھئی ہم تو پروگرام بھی نہیں کرتے اور یہ اور وہ اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں تو یہ مسئلہ چھیک ہے ہم نہیں کہتے کہ ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو کسی کی نیتوں پہ ہم شبا نہیں کرتے مگر بہرحال یہ علمی لحاظ سے اور سنجیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا اور میں اس پہ بیات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے یہ ہماری قوم میں ایسے چیزیں جو نے جمشید کا حشر نشر کر دیا تھا پہلے اس اہلِ حدیث عالم کا بچارے کا میں کبھی کبھار ابھی تو میں نہیں دیکھتا تھا ایک دو دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا تو وہ ہر آدمی کبھی کوئی ڈاکٹرز آ کرنا ہے کہ پیچھے پڑا ہوا ہے کبھی میں نہیں جانتا ہوں نے اہلِ حدیث عالم کو ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ کتاہیاں کی ہو یا نہیں کی ہو مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک دو دو پروگرام میں نے دیکھے تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ معاملہ کس گڑ بڑ ہوئے معاملہ کیا چل رہا ہے خام خامے پیچھے پڑ گئے ہو ایک ایسے چیز کے جس کی کوئی حقیقت